اگلے دو ماہ کے لیے شرح سود بائیس فیصد پر برقرار سیس بینک نے مونیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا کاشیف حسین ہمارے ساتھ ہے ان سے جان لیتے ہیں جی کاشیف حسین بتائے گا سٹیٹ بینک نے مونیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا کیا کہا جی بلکل سٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج آئندہ دو ماہ کے لیے اپنی مونیٹری پولیسی کا اعلان کیا ہے جو کہ سخت یعنی جو موجودہ مونیٹری پولیسی تھی اسی کو برقرار رکھا ہے اس طرح جو بائیس فیصد کا پولیسی ریٹ ہے وہ آئندہ دو سال بھی برقرار رہے گا شرح سود میں کمی نہیں کی گئی دو چیزیں ہیں جو سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے خاص طور پر رحمہ مالی سال کی دوسری ششمائی سے مہنگائی میں کمی کے اثرات واضح ہونے شروع ہو چکے لیکن اس کے باؤدی سٹیٹ بینک کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت مہنگائی کا جو منظر نامہ ہے اس کو خطرات لاحق ہیں اسی بنا پر سٹیٹ بینک کو پاکستان اور مونیٹری پولیسی کمیٹی نے محتاط ردعمل کا اظہر کیا ہے سٹیٹ بینک کو پاکستان اور مونیٹری پولیسی کمیٹی اس بات کے لیے پورا جمعہ ہے کہ ستمبر دوہزار پچیس تک مہنگائی کی موجودہ شرح جو کہ تیس فیصد ہے اس کو پانچ سے سات فیصد تک لائے جائے گا اور سٹیٹ بینک کا یہی کہنا ہے کہ اس پانچ سے سات فیصد کے حدف کو حاصل کرنے کے لیے جروری ہے کہ موجودہ جھری پولیسی کو ٹھیک ہے کاشر حسین بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا